اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوج بزنس جنرلس سامہ ڈیجیٹل جمعہ کو بٹکوائن 42000 ڈالر کی سطح پر چلا گیا جو اب تک اس کی بلند ترین سطح ہے اور اگلے دو دن میں یعنی پیر تک 28 فیصد کمی کے بعد واپس 30200 ڈالر پر آ گیا آپ اس کو کریش کہہ سکتے ہیں کیونکہ دو دن میں 11000 ڈالر کی کمی آ گئی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے دسمبر کے آخر میں ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا یہ جتنی سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے تو یہ کسی بھی وقت شاید کریش کرے اس میں کریکشن آ سکتی ہے اور وہی چیز ہو گئی اچھا کچھ لوگ شاید یہ آرگیمنٹ کریں کہ فارغ صاحب جب آپ نے ویڈیو کی تھی اس وقت بٹکوائن 23000 ڈالر پر ٹریٹ کر رہا تھا اور جو کریش ہوا اس کے بعد بھی یہ 30000 ڈالر پر جو آپ کے اس وقت کے لیول سے بہت زیادہ ہے اور اب اس میں ریکاوری بھی ہو گئی ہے یعنی آج بوت کے دن یہ واپس 36.5-36000 ڈالر تک چلا گیا ہے لیکن اس ویڈیو کا مقصد بٹکوائن کی ویلیو پر تفسرہ کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ بتانا بہت مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی صحیح اندازہ ہے اس کی اصل ویلیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو جمعے سے پیر کے دوران ایک کریش ہوا اور پھر اگلے ایک دو دن میں ریکاوری بھی ہو گئی کافی یہ چیز دوبارہ سے بٹکوائن کا جو والیٹائل نیچر ہے اسپیکلیٹیو نیچر ہے اس کو زیر بحث لے کر آگئی ہے اور اس دفعہ تو وارننگز بھی دی جاری ہیں فور ایکزامپل جو برٹین کی فننیشل مارکٹس کی ریگولیٹر ہے فننیشل کنڈکٹ آثورٹی اس نے اپنے سٹیزنز کو کلیرلی وارنڈ کیا ہے کہ اس انویسمنٹ کو سمجھے بغیر اس کے رسکس کو سمجھے بغیر فننیشل کنڈکٹ آثورٹی یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ انویسمنٹ فرمز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کے بیٹکوائن کے پروفٹ کو اور پی آؤٹ کو بتا رہے اور جو اس کے رسکس ہیں اس کو بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یعنی اس کو اگنور کر کے بتا رہے ہیں اسی اتھار چڑھاؤ کا حوالہ دیتے ہوئے بلومبگ نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ اس نے جو دوہزار سترہ کے اور ماضی کے خاص طور پر جو بوم اور بس سائیکلز تھی اور جو ببل تھا جو بسٹ ہوا تھا اس کی یاد تازہ کروا دیئے اور اب یہ بحث چڑھ رہی ہے کہ کیا یہ ایک ہیلڈی کریکشن ہے جو اس میں گراوٹ آئی ہے یا پھر یہ جو ریلی چل رہی تھی اس کا اختتام ہے اگر کریکشن کی بات کر لی جائے تو جو لوگ بیٹکوائن کو فالو کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ دیسمبر سے یہ ریلی سٹارٹ ہوئی تھی اور ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور انیس بیس ہزار ڈالر کے لیول سے اٹھ کر یہ چالیس انفیکٹ بیالیس ہزار ڈالر تک چلی گئی یعنی ایک مہینے سے کم عرصے میں ڈبل ہو گئی تو جب اتنی سپیڈ سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ شاید بہت زیادہ اوگر ویلیوڈ ہو گئی اس میں کریکشن آنی چاہیے تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن یہ زیر بحث ہے ابھی اس پہ کوئی فائنل کہنا مشکل ہے کہ یہ کریکشن ہے ان کے ریکاوری بھی دیکھنے میں آئیے دوسری طرف جو ویو آ رہا ہے کہ کیا یہ اینڈ ہے اس ریلی کا جو دیسمبر سے سٹارٹ ہوئی تھی بوم سائیکل اس کی ختم ہو گئی ہے تو اس پر بھی بتانا مشکل ہے بلومبرگ اپنی ہی ریپورٹ میں کہتا ہے کہ اس کو پین کو پوائنٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ ریلی چلائی کس نے تھی in fact وہ یہ کہہ رہا ہے is one of the mysteries of crypto currencies یعنی crypto currency کو لے کے یہ ایک mystery ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ fund managers investment firms جو day trader ہوتے ہیں اور جو مومنٹم کے ساتھ لوگ خریدتے ہیں وہ billionaires جو امیر لوگ ہیں company سب نے ہی بائنگ کی ہے تو یہ ریلی کس نے trigger کی ہے کسی ایک کو کہنا بہت مشکل ہے سب ہی اس کے اندر انوالت ہے اور کیا اس کا end ہو گیا ہے recovery کو دیکھ کے یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ اگر 28% گری ہے تو دوبارہ سے شاید اس سے آدھا تو اس نے recover بھی کر لیا bitcoin کی اصل value بتانا بہت ہی مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ speculative ہے اور اس میں volatile swings آتے ہیں کیونکہ بعض وقت لوگوں کو لگتا ہے سستی ہوگی خریدنا شروع کرتے ہیں پھر لوگوں کو لگتا ہے بہت مہنگی ہوگی ہے تو لوگ profit بھی لینا شروع کر دیتے ہیں ہم نے بھی اپنی past videos میں کچھ projections آپ سے شیئر کی تھی لیکن جتنی speed سے ابھی اوپر گیا ہے پچھلے ایک مہینے میں یہ دیکھنے میں نہیں آیا پاس میں اور جتنا مجھے یاد ہے اور اس حوالے سے میری research جاری ہے اس کے اوپر because میں نے آپ سے last video میں کہا تھا ہم اس پر اگلی ویڈیو جلد کریں گے کیونکہ دونوں sides سے جو argument آ رہی ہیں وہ بہت ہی solid ہیں جو لوگ bitcoin کے favor میں ہیں ان کی argument بھی بڑی زبردست ہیں اور جو لوگ اس کو oppose کر رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس میں trading نہ کریں ان کی argument بھی بڑی solid ہیں تو میں study کر رہا ہوں جب مجھے لگے گا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا مکمل طور پر مجھے experts ایسے مل جائیں گے جو بہت ہی اچھا balance analysis دے سکیں تو میں ویڈیو آپ سے کروں گا اور یہاں آپ سے میں ایک request بھی کروں گا اگر آپ جانتے ہیں کسی ایسے expert کو جو آپ سمجھتے ہیں bitcoin میں بہت اس کی سمجھ ہے تو دونوں sides کی اچھی argument جب مجھے مل جائے گی تو ایک balance analysis کرنے کی کوشش کریں گے اور جو bitcoin کو بلکل نہیں سمجھتے تفصیل جانا چاہتے ہیں وہ ماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں اس کا لنک ہم آپ سے description میں شیئر کر لیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ